بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے اپنا لیکچر نمبر 15 وچھ اس کلاس آستک تیز وچھ اس گروپ آف بونی فش تو آج ہم ڈسکس کریں گے بونی فش کو یعنی ہمارا جو سوپر کلاس ہے پائسز اس کا یہ ہمارا تیسرا جو گروپ ہے فش کا یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آگے اس کی اڈاپٹیشنز ڈسکس کریں گے ساتھ میں سو جنرل کیاریٹرسکس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو سکیلٹس سسٹم ہے انڈو سکیلٹن وہ مور اور لیس بونی سٹرکچر آپ کو یہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور کارٹلیجینس جو سٹرکچر ہے وہ ریپلیس ہو رہا ہے یعنی کافی کم جگوں پہ رسٹرکٹڈ پارٹس کے اوپر کارٹلیج پریزن ہوتا ہے اگر ہم بات کریں تو یہ کچھ پارٹس میں پرسسٹ کرتی ہے ان کی لائف میں باقی وٹیبل کارم ان کا بنتا ہے سکن کی بات کریں تو اس کے اوپر کچھ ڈرمل سکیلز یعنی سکن کے اوپر کچھ سکیلز بنتے جو کہ ایمبیڈڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو ٹائپس آف سکیلز ہیں اس میں یاد رکھئے گا کارٹلیجینس کش میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا تو اس میں پلیکوائٹ سکیلز تھے یہاں پہ پلیکوائٹ سکیلز نہیں ہیں ان کی بجا یہاں پہ گینائٹ سکیلز ہیں سائیکلوائڈ یا پھر ٹینوائٹ سکیلز ٹھیک ہے تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو دیز آر سائیکلوائٹ سکیلز ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کے اندر یہ سرکلز سے بنے ہوتے ہیں اور یہ گینائٹ سکیلز ہیں ٹھیک ہے سائیکلوائڈ یا ٹیروائڈ اور پھر یہ گینائٹ سکیلز تو یہ طرح کے سکیلز ان میں پریزن ہوتے ہیں جبکہ پلیکوائٹ سکیل اس کے بعد ہم بات کریں ان کے اپنڈیجز کی دو فنز اس میں ہی پریزن ہوتے ہیں سنگل فنز بھی ہوتے ہیں میڈین جو ڈورسل فن ہوتا ہے اور پیرڈ بھی ہوتے ہیں یعنی سنگل نہیں ہوتے پیرنگ میں ہوتے ہیں یعنی پراؤپر پورے دو فنز کی پیرنگ ہوتی ہے اور ہر فن کے اندر فن ریز بھی ہوتی ہے جو کہ کارٹلیج کی یا بونی سٹرکچر ہوتا ہے یعنی پراؤپر فنز کے اندر جب آپ کو لکیرے سی جاتی بھی دکھائی دیتی ہیں وہ کارٹلیج کی بنی ہوتی ہے یا پھر وہ بونی سٹرکچر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے ماؤت ان کا جو ہے وہ ٹرمینل ہے یعنی پراؤپر جو ہے وہ ٹپ کے اوپر ماؤت بنتا ہے جوز پریزن ہوتے ہیں لیکن اس میں ٹیتھ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے کچھ فش کے اندر رسپاریشن ان کی گلز کے تھو ہے اور گل کے اندر جو ہے وہ بونی گل آرچز بھی ہیں گل آرچز گل فیلمنٹس یہ سب پریزن ہوتے ہیں جس سے سرفس ایریا ان کا بھڑتا ہے اور جس کی ویسے پانی جب یہ انٹیک کرتے ہیں تو اس سے گیش اس ایکچینج پہ وہاں اچھا ہوتا ہے اور یہی ان کا بیسکلی آرگن آف رسپاریشن اور بڑا اچھا کاؤنٹر کرنٹ ایکسچینج ان کا ہوتا ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں رسپاریشن والی چپٹر کے اندر اچھا یہ جن کا گل ہوتا ہے یہ کورڈ ہوتا ہے گلڈ سے اس کو آپرکیولم کہتے ہیں یہ کیارکٹر صرف بونی فش کا ہے کارڈلی جنس فش میں آپرکیولم پریزنٹ نہیں ہوتا کل میں نے آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام دکھائی تھی اس میں دیکھیں میں نے یہ گلڈ سلٹس اسی طرح بنائے میں اوپن کھلے چھوڑے ابھی میں بونی فش کی ڈائیگرام بھی آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کو یہ چیز اور کلیر ہو جائے گی اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں سویم بلیڈر ہوتا ہے سویم بلیڈر ایک ایسا آرگن ہوتا ہے جو کہ ان کو فری سویمنگ میں ہلپ کرتا ہے یہ کیارکٹر بھی کارڈلی جنس فش میں پریزنٹ نہیں ہوتا یہ صرف بونی فش میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ان کو فری فلوٹنگ دیتا ہے یعنی وداوٹ ایکسپنڈیجن اف انرجی یہ پانی کے اوپر بھی تیار سکتی ہیں جبکہ یہ کیارکٹر کارڈلی جنس فش میں پریزنٹ نہیں ہوتا اچھا اس سویم بلیڈر کو ائر بلیڈر بھی کہتے ہیں یہ فائرنگز کے ساتھ بعض اوقات کنیکٹڈ ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ کنیکٹڈ نہیں ہوتا اور جس کام میں یہ ہلپ کر رہے اس کو بیونسی کہتے ہیں بیونسی کہتے ہیں فری فلوٹنگ کو ایسی مومنٹ پانی کے اندر جس میں انرجی نہیں لگائی جاتی ہے انرجی نہیں لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی کیوں یہ سویم بلیڈر ایسا ایک سٹکچر ہوتا ہے جس میں ہوا بھرتی جاتی ہے اور مچھلی کا وزن کم ہوتا جاتا ہے مچھلی لائٹ ہوتی جاتے ہیں اور خود بخود پانی کے اوپر تہرنے لگ جاتی ہے یہ فیچر بونی فش میں پریزنٹ ہے کارڈلی جنس میں نہیں ہے اچھا جی آپ نے چپٹر فورٹین پڑھا اس میں آپ نے ایولوشن آف ہارٹ پڑھا تو اس میں آپ نے ٹو چیمبر ہارٹ کا ذکر پڑھا ہوگا اوریکل اور وینٹریکل یعنی ایک آٹریم اور ایک وینٹریکل تو یہ ٹو چیمبر ہارٹ جو پڑھا آپ نے وہاں پہ وہ آپ نے بونی فش کا پڑھا ٹھیک ہے تو بونی فش میں ہارٹ جو ہے وہ ٹو چیمبر ہوتا ہے ایک اس میں آٹریم ہے یعنی آریکل ہے اور ایک وینٹریکل ہے اور پراپر ان کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم اس کا مطلب ہے کلوز موجود ہے ان کے اندر اور ایک اور چیز کہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ خونج ہے وہ ہارٹ سے جب نکلتا ہے تو سیدھا گلز میں صفائی کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد سیدھا یہ سٹرکچرز کو چلا جاتا ہے یعنی آکسینیٹ بلڈ سیدھا پارٹس میں چلا جاتا ہے دوبارہ بلڈ ہارٹ میں نہیں آتا تو ان کی سرکلیشن کیا ہے سنگل سرکٹ سرکلیشن ٹھیک ہے یہ آپ 14 چپٹر پر پڑھ چکے ہوئے بلڈ جو ہے اس میں جو سیلز ہوتے وہ نیوکلیٹڈ ہوتا ہے یعنی پراپر نیوکلیس پریزن ہوتا ہے برین کے اندر سے نکلنے والی جو نروز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کرینیل نروز یا انٹر جو ہو رہی ہوتی ہے ڈیلیٹلی برین میں یا برین سے میسیجز کو باہر لائک ان کو کرینیل نروز کہتے ہیں یا سیریبرل نروز کہتے ہیں تو یہ دس پیرز ہیں ہمارے اندر انسانوں کے اندر یہ ٹویلز پیرز ہوتی ہیں مچھلیوں میں یہ دس پیرز ہوتی ہیں اگزامپل سے ہم بات کریں سی ہورس فش پرچ ہے روہو ہے یہ تمام جو نارملی ہم کھاتے ہیں سب بونی فش کے اندر یہ آ رہے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے ان کی جو سیکسز ہیں یہ سیپریٹ ہیں گونیڈز ان کے پراپر کہنے کے پریزنٹ ہوتے ہیں میل الادہ ان کے گونیڈز الادہ ہیں ٹیسٹیز فیمیل کی اووریز الادہ ہیں فردلائزیشن ان کے ایکسٹرنل ہوتی ہیں کیوں کیونکہ یہ تمام آنیملز یہ پانی کے ہیں ایکوارٹک ہے لہٰذا ان کے اندر جو فردلائزیشن ہے وہ ایکسٹرنل ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم وہ فیچرز ڈسکس کریں گے جن کے لیے یہ فولی اڈاپٹڈ ہیں ٹورڈز ایکوارٹک موڈ آف لائف اور ان فیچرز کے گرم بات کریں تو اس میں باڈی کا سٹریم لائن ہونا سٹریم لائن ہونا سٹریم لائن کیتے ہیں بورٹ شیپ یا فیوسی فارم شیپ یعنی کنارے ان کے باریک ہوتے ہیں اور درمیان سے تھوڑے سے چوڑے ہوتے ہیں اور اوپر سے ان کی یہ شیپ تھوڑی سی جو ان کو ایک لائن میں کر دیتی ہے یا ایک سٹریم بنا لیتی ہے جس کے اسے پانی جو ہے وہ ان کو ریزسٹنس نہیں دیتا کیونکہ انہوں نے سویمنگ کرنی ہے لہذا سٹریم لائن باڈی ان کو ایزی لی سویمنگ میں ہلپ کرتا ہے نمبر ٹو اس دا سویم بلاڈر اور دا ائر بلاڈر یہ بونی فش کا کرکٹر ہے اور اس یہ کبھی کبھی کنیکٹڈ ہوتا ہے فائرنگ سے کبھی کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے ایک ایسا ہائیڈرو سٹارٹک آرگن ہے جو کہ گریوٹی کے حساب سے فش کی بیسیکلی گریوٹی کو چینج کرتا ہے اور اس میں کبھی گیس فل ہوتی ہے تو فش جو ہے وہ پانی کے اوپر تہنے لگ جاتی ہے گیس اس میں سے ہٹ جاتی ہے تو یہ فورنج ہے وہ نیچے کی درف بھاری ہو جاتا ہے اس کا جسرم نیچے کی درف جل جاتا ہے اور نارملی جو گیس اس کے اندر انٹر ہوتی ہے وہ آکسین کاربڈیکسائیڈ نائٹروجن ہے وہی جو ایر کی کامپوزیشن ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ایر بلڈر بھی کہتے ہیں اور اگر فیرنگ سے کنیٹڈ ہوتا ہے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیرنگ سے ہوا کو گل پن کرتی ہے یعنی ہوا کو نگلتی ہے اگر نگلتا ہے یہ سٹرکچر لیکن اگر یہ فیرنگ سے کنیٹڈ نہیں ہوتا تو پھر ان میں ایک گیس گلینڈ ہوتا ہے جو کہ گیس فل کرتا ہے آکسین کاربڈیکسائیڈ اور نائٹروجن ٹھیک ہے اپینڈیجز ان کے بہت زبدست ہوتے ہیں پیرڈ فنز ہیں یا انپیرڈ فنز ہیں فنز وہ اپینڈیجز ہوتے ہیں جو کہ پانی میں تہرنے کے لئے بلکل چپو کی طرح کا کام دیتے ہیں اور پیرڈ فنز میں آپ کو پیکٹورل فنز اور پیلوک فنز یہ جس طرح ہمارا گرڈل ہے نا پیکٹورل گرڈل یا ہمارے اپر جو لمز ہیں ٹھیک ہے اس طرح ان کا پیکٹورل فنز ہوتے ہیں اور جو ہماری لور لیمز جس طرح اس طرح ان کی پیلوک فنز ہوتی ہیں جو لور باڈی پہ ہوتی ہیں اور انپیرڈ فنز میں ڈارسل فن ہوتی ہے جو میڈین ڈارسل کے لاتی ہے ایک ٹیل فن ہوتی ہے جو پیچھے کو دم لگی ہوتی ہے یہ پیرڈ نہیں ہوتی وہ بشک اس میں لوبڈ ہوتی ہے یعنی کٹاؤ ہوتا ہے لیکن ہوتی پوری فن ہے خوڑل فن کہتے ہیں یا تیل فن اور ایک آنڈل فن ہوتی ہے جو کہ پیلوک کے قریب ہی لگی ہوتی ہے اور فنز کیا کر رہے ان کو ہلپ کھا رہا ہے سویمنگ میں بیلنسنگ میں کوڈینیشن میں سٹیرنگ میں ٹھیک ہے لیفٹ اور رائٹ ہونے میں اور پورے جسم کو پانی کے ساتھ بیلنس کرنے میں ہلپ کھا رہا ہے سرکولیٹری سسٹم ان کا کلوز ہوتا ہے ہارٹ میں ٹو چیمبرز ہیں اوریکلز اور وینٹریکل اور ایفرنٹ اور ایفرنٹ برانچیل سسٹم یعنی اس میں ایفرنٹ اور ایفرنٹ آرٹیریولز ہوتی ہیں ایفرنٹ آرٹیریول یا دکھئے گا وہ چھوٹی آرٹری ہوتی ہے جو کہ کسی بھی آرگن کی طرف خون لے کے جاری اندر لے کے جاری ہے ٹھیک ہے جیسے پر ایفرنپل اگر میں کہوں کہ خون کڈنی میں سپلائے ہو رہا ہے تو رینل آرٹری سے آگے بزی چھوٹی آرٹری بنے گی تو وہ ایفرنٹ آرٹیریول ہوگی جو کڈنی میں لے جاری ہوگی اور جو خون وہاں سے باہر نکال رہی ہوگی وہ ایفرنٹ ہوگی اوے فروم داٹ آرگن ٹھیک ہے ریسپائیٹری سسٹم کی بات کریں تو بہت اچھا ویل ڈیویلپ ریسپائیٹری سسٹم ہوتا ہے ریسپائیٹری آرگن کی گیلز ہوتے ہیں جن کا کام اوکسیجن ایڈیڈ بلڈ بیسیکلی اوکسیجن اوکسیجن فل کرنا ہے بلڈ کے اندر کاربنیکسیڈ کو رمووف کرنا ہے اور یہاں پہ نیٹورک سپلائے ہوتی ہے کیاپیلیریس کی عورم پر چکے ہیں کہ بڑا زبدست اس میں گیلز ہوتی ہیں جس میں گیل فیلامنٹس گیل آرچے گیل ریکرز ہوتے ہیں جس کے لئے سرفیس ایریا اس کا بہت اچھا انکریز ہوتا ہے اور یہ ریسپائیٹری پرپٹی کو فل فیل کرتا ہے کیونکہ مویسٹ بھی ہوتا ہے لارڈ سرفیس ایریا بھی ہوتا ہے تین اپر تیلیل بھی ہوتا ہے اور کپیلیری نیٹورک بس میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے ایکسکریٹیو آرگنز کی بات کریں تو کڈنی میں فش پرپ بسکری فش کے اندر کڈنی موجود ہے جو کہ ایکسکریشن کرتا ہے ایکوارٹک انوارمنٹ کے اندر موسٹ پرابلی آمونیا کی ریلیز اور یہ وہ تمام کیارٹریریسٹک اڈاپٹیشنز ہیں جو کہ فش کے پاس ہے جس کی وجہ سے فش جو ہے یہ ایکوارٹک موڈ آف لائف کے لئے بہت اچھی جو ہے یہ اس نے اپنے آپ کو جہا وہ اڈاپٹ کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اب ڈائیگرامز کو دیکھیں تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ شو کر رہا ہے آپ کو ایک بونی فش کا سٹرکچر ٹھیک ہے جس میں آپ کو آپرکیولم نظر آ رہا ہے یہ گلز کے اوپر کور ہے ٹھیک ہے دس ون پھر آپ کو اس کا ٹرمینل ماؤت نظر آ رہا ہے یہ ٹپ کی طرح یہ اوپر اور آگے اور نیچے والی سائٹ سے یہ ٹپ بناتا ہے ٹرمینل ماؤت ہے پھر یہ اس کے پیکٹورال فن جو آگے کی طرف پیرڈ ہیں یہ اس کے پیچھے والے پیلوک فن یہ اس کے آنل فن ہے اور یہ اس کا قوڈل فن یا ٹیل فن ہے ٹھیک ہے یہ قوڈل فن یا ٹیل فن یہ لوپ ہے ٹھیک ہے یہ دو پیر نہیں ہے یہ ایک ہی فن کے اندر سے کٹاؤ یعنی لوپ بناو ہے اوپر ایک ڈرسل فن ہے اس کو میڈین ڈرسل بھی کہتے ہیں so this is your بونی فش ٹھیک ہے جی scales بھی درمیان میں ڈراؤ ہوئے now this is the bladder ٹھیک ہے میں نے جو ہاں ڈراؤ کیا یہ میں نے connected دکھایا pharynx سے air bladder ہے اور یہ gas gland ہے یہ وہ structure ہے جو کہ carbide oxygen اور nitrogen کو اس ایڈ کر سکتا ہے اور یہ میں نے stream land body دکھائی ہے ٹھیک ہے کس طریقے سے اور آپ کو بتا ہے کہ مچھلیوں کے اوپر ایک slimy appearance بھی آتی ہے اور mucous secretion بھی ہوتی ہے جس کے سے مچھلی جو سلپری سی فیل ہوتی ہے یہ جو oil secretion ہوتی ہے اس کا بیسکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مچھلی جو اس کی stream land body کے ساتھ جو oil secret ہوتا ہے اس سے بیسکلی water سے کہلے کہ یہ مچھلی کو easily گزار سکتا ہے اور یہ گریس کا کام دیتا ہے لوبریک انٹ کا کام دیتا ہے جس کے پانی اور مچھلی کی باڈی کے ترمیان میں ہلکی سے بھی فرکشن جو کو باتا ہے کہ امفیبین کا گروپ وہ گروپ ہے جو کہ آدھی زندگی جو اپنی لینڈ کے اوپر گزارتے اور آدھی زندگی پانی گزارتے تو یہاں پہلے ہم دیکھیں کہ وہ کون کون سے کرترسٹک ہیں جو کہ واتر میں رہنے جانوروں کو فیس کرنے پڑتے اور لینڈ کے اوپر فیس کرنے پڑتے ہم دیکھیں گے جو لینڈ کے اندر آپ کو جانور نظر آئیں گے ان میں وہ کون کون سی اڈیپٹیشن جو لینڈ فیش یعنی striccly they are aquatic they are having aquatic mode of habitat is aquatic the group of ancient fish dipnoy 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 is an animal jis ki dohri zindagi hai یعنی جو کہ دو character رکھتا ہے aquatic کے لی بھی اور terrestrial کے لی بھی they showed modification of aquatic breathing system to meet the conditions of terrestrial live developing lungs ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایک ایسی mushy group تھا جو کہ پانی بھی رہتا تھا اور کچھ عرصے کے لیے کچھ تیر کے لیے لینڈ پہ آتا تو آہستہ آہستہ ان کے گلز لنگز میں موڈی فائی ہوگے اور آج کے current amphibians ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ اسی ڈیپ نوی سے ریلیز ہوئے ہیں ہم نے فائلیٹک لینیش پڑا تھا چاپٹر نمبر وان کے اندر اور ہم نے بار ڈسکس کی تھی کہ evolutionary history جو ہے ایک ancestor کو ایک ڈسینڈنٹ کو اپنے ancestor سے پھر اس کے ancestor سے اور کرتے کرتے پھلائٹک لینیش آپ کو نظر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی امفیبیان سب کے ساب فش سے ڈیرائیو ہیں فش میں جس گروپ سے ڈیرائیو ہیں وہ ہے ڈیپ 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 ہم نے اپنے چاپٹر نمبر تھرٹین میں پڑ چکے میرے اسپاریشن کے اعتبار سے پہلا جو ڈیپ ڈیپ آکسین is مور ڈیر دن وار یہ بات ہم پڑ چکے کہ ہوا کے اندر جو آکسین کا تناسوب جو ہے بسیکلی ٹو ہنڈرڈ ایمل پر ہنڈرڈ سبسٹانسز پانی کے اندر اور بھی موجود ہوتے سالٹ وغیر جس کی آکسیجن کو ہاں سے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر ٹیمپریچر فلکچویشن میں زیادہ پانی پانی ہم نے پڑھا تھا پانی بہت جلدی اپنا ٹیمپریچر چینج نہیں کرتا لیکن ٹیمپریچر پانی کھلا ہوتا اور اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ کور یا شلٹر یا کوئی ہوم ہو لیکن آپ پتا ہے لانڈ پہ ڈینز ہیں کیو فورسٹ ہے ٹری وغیرہ ہے اور شلٹرز بہت سائی جگہ ہوتی ہیں بل جو جانور بنا لیت ہے ٹھیک میڈیم کے طور پہ دیکھیں تو واتر زیادہ سپورٹ کرتا لائف کو نیوٹرنٹ کے حوالے سے اور اگر بریڈنگ پلیسز کے اعتبار سے دیکھیں تو لانڈ زیادہ اچھا بریڈنگ پلیسز پروائیڈ کرتا بنیزبت پانی کے ٹھیک ہے سو اب اس ٹرانزیشن میں پانی سے لانڈ کی ہوتی بڑی سلائمی ہوتی ایوی ایوی ایمفیبیان میں فراغ وغیرہ کی بھی ہے لیکن آپ دیکھیں ریپٹائل کی اور آگے میامل کی برڈ سکین ٹھوڑی سکین ہو رہی ہے تو پروٹیکشن ہے نا یہ ٹرسی کنڈیشن میں پانی ایویپرائیڈ نہ ہو ٹھیک ہے تو پانی ریلیس کر سکتے تو کوئی سکھ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے لیکن ٹرسی کنڈیشن میں آپ ایگز کریں گے تو ایگز کو شیل ہو نا ضروری ہے تاکہ وہ ڈرائنیس سے ڈائمیج سے میکانیکل انجری سے بچ سکے اور ان شیل کے اندر ہی اتنا فوڈ ہونا چاہیے یوک ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ڈیو کو اس میں ڈیوٹرین سکے پھر ٹرسی آنیمل کے پاس پانی کے اندر سانس نہیں رہنی ہے پھر یہاں پہ لنگ ہونے چاہیے ان پلی گل ٹھیک ہے بکوز وی آر اکچیل آکسیل آکسیل ایر باقی جو ٹرسی آنیمل سے ان مومن چھو کرنے تو ہمیں پیڈل کی طرح کی فن نہیں چاہیے ہمیں جوانٹ پانیجز چاہیے پروپر موڈیفائیڈ پور وکنگ رننگ کلائیمن and فلائنگ ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے سنسیو آرگنز کو زیادہ اچھا ویالاپ ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہم اچھا ویل اڈاپٹی ہوں گے ٹورز تیریسٹیل موڈ آف لائف ٹھیک ہے سو آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کلاس ایمفیبیا تو اس کو آپ نے ریت کرنا ہے اور اس میں سی بہت سارے شورٹ کوشن جو موڈ اچھے کچھ ایسے جو وارٹ کے اچھ ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کے کوئی بینیفیٹس اور دونوں کے کوئی ڈس ایس موجود ہیں ٹھیک ہے جی کل تک کے لیے نیکس لیکچر کے لیے اس کو ریٹ کریں ٹھیک ہے اور اس میں سے ایم سی کیوز کو ٹک کرتے جائیں شورٹ کو مارک کرتے جائیں باقی میں اس کی جوں گی جب یہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ